موسیقی پہلے تو میری کوشش ہے کہ ہم گلگت بلتستان میں دو ایسے نوجوان مراکس ہم قائم کر رہے جس میں ہم اپنے یود کو پرموٹ کرنے کے لئے سکالر شپس مختلف ہم ان کو مواقع جو دیں گے وہ انٹرنیشنل اور نیشنل لیبل پر ان کے مواقع دیا جائے گا اس کے ساتھ یود کنونشن کا بھی انعقاد ہوگا گلگت بلتستان میں پاکستان لیبل پر ہم انشاءاللہ اس سے یود کنونشن کو انعقاد کیا جائے گا اس کے لئے آپ لوگوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ آپ گلگت بلتستان میں مختلف پرابنسس میں سے لوگوں کو آپ کرٹھا گئیں اور وہ ایویرنس پیدا کریں لوگوں میں یود میں سپیشلی آپ ان کو تھوڑا سا جب تک ایک مستحکم ایک مضبوط ارادے کے ساتھ یود نکلیں گے نہیں تو ہم اپنے قوم کے لئے کچھ نہیں کر سکتا ہے اس کے لئے ہمارے لئے ضروری یہ ہوگی کہ ہم لسانی مذہبی قومی ان سارے تفرقوں کو مٹا کر ہم نے ایک قوم بن کر کام کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لئے ایک اور خوش حبری ہے کہ میں نے پرپوزل ایک بنایا تھا یہاں پہ انسٹیوٹ کے لئے سپیشلی یود کے لئے ہوگا یود کی مستقبل کے لئے ہوگا ایک بہت بڑا انسٹیوٹ ہوگا بلتستان کے اندر جلد انشاءاللہ اس کے مجھے پی ایم صاحب سے پاکستان پرائم منسٹر سے اس کی جو اپروول مل چکی ہے انشاءاللہ بلتستان کے اندر ہم بڑا انسٹیوٹ لے کے آرہا ہے جس میں آپ یود کی مستقبل کے لئے ہوگا اس کے اندر مختلف کورسس ہوں گے اس کے اندر ہسپیٹیلیٹی کی کورسس ہوں گے ڈپلیما ہوں گے ہوتل منیجمنٹ کا ہوگا شارٹ کورسس ہوں گے ٹیکنیکل کورسس ہوگا اور ہم اپنے یود کو انشاءاللہ نیشنل لیبل پر سپورٹ کریں گے کہ وہ پاکستان کا نام روشن کرے اور میرے بھائی جنہوں نے تاک وانڈر کے لئے ایک بلتستان کا نام روشن کیا ہمیں ان پر فخر ہے یہ ہماری بدقسمتی کی اس وقت ہم گلگت میں موجود نہیں تھا تو میں آپ سے اپلوجائز بھی کرتا ہوں کہ آپ کے لئے انشاءاللہ ہم معاشی طور پر جو بھی ہم سے فنڈنگ ہو سکتا ہے ہم کریں گے آپ کے اگلے پارٹسپیٹ کے لئے میں آپ کے ساتھ آ رہا ہوں اس کے علاوہ میں آپ سے ایک گزارش کروں گا میرے بہنوں سے بھی کہ وہ اپنے لئے ایک پارٹسپیشن کے لئے کوئی ایسے ایکٹیویٹیز کریں معاشرے میں کہ آپ بھی آگے آئیں تو آپ اپنی گرلز کے لئے وومنز کے لئے ایک ایسے ایویڈنس پیدا کریں کہ وومنز کا ایک معاشرے میں کتنا ایک اہم کردار ہوتا ہے تو وہاں پہ جو بھی آپ کے کنٹیویشن ہوگی آپ کسی بھی ایکٹیویٹیز کو لانا چاہتے ہیں اس کے لئے میں آپ کے ساتھ تیار آپ مجھ سے کبھی بھی کسی بھی پروپوزل کو لے کریں ہم آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں تو ٹوریزم میں اتنی مواقع ہیں ہمارے پاس کلچر میں ہمارے پاس جو مواقع ہیں آرکیالوجی میں ہمارے پاس جو مواقع ہیں سپورٹس کے اندر جو ہمارے پاس مواقع ہیں میرے بھائی نے بتایا میرے دوست قاظم محسم صاحب نے ایگلی کرچر کے اندر ایک یوت کمیشن کو ہم انوائٹ کر رہے ہیں گلگت بلتستان میں جو ایگلی کرچر ایگلی ٹوریزم کے ساتھ ہم جو اس مقصد کے لئے کام کر رہے ہیں وہ پہلا سٹک ہوگا جو ہمارے ہاں آ کر ایک ایسے ایویرنس اور ہر جگہ پہ جا کے آپ یوت کے ساتھ مل کر کچھ ورکشاپس بھی کریں گے لوگوں کو بھی کچھ موٹویٹ کرے گا کہ ایگلی کرچر میں آپ کیا کر سکتے اس علاقے کے لئے کیونکہ ہمارے پاس یوت کمیشن کو لانے کا مقصد ہے کہ آپ یوت کو اور فیڈرل کی یوت کے ساتھ ایک کمیونکیٹ کرنے کے لئے ہم یہ ساری کوششیں کر رہے ہیں تو میری خواہش ہوگی کہ میں ایگلی کرچر منسٹر صاحب سے گزارش کروں گا کس ایونٹ کو ہم جلد گلگل بلتستان میں نہیں بلکہ بلتستان سے ہم شروع کریں گے آخر میں میں آپ سے گزارش کروں گا آئندہ جو بھی ایونٹ آپ نیشنل یوت اسمبلی کے طرف سے ہوگا اس میں مجھے آپ بحیثیتی مہمان نہیں بلکہ بحیثیتی میزبان آپ مہرے ساتھ میرے خدمات حاصل کریں گے بہت شکریہ آپ سب کا آپ سب یہاں تشریف لائیں جتنے بھی سب کو میں مبارک بات بھی